جی اسلام علیکم جوال کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدے خیرے سے ٹک ٹاک ہوں گے اچھا ہی بات کر رہے تھے آپ کے پورٹفولیو بنانے کی پورٹفولیو بنانے کے لیے آپ جو ہے ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے نام کا کوئی ڈومیٹ مل جاتا ہے اور ہوسٹنگ آپ خرید لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ ڈیولپر سے اپنی ویب سائٹ بنوا سکتے ہیں اس میں زیادہ سی بات ہے آپ کے تھوڑے بہت پیسے لگ جائیں گے لیکن آپ کے لیے آپ کا پورٹفولیو تیار ہونا بہت ضروری ہے ایک وہ بھی یہ یہاں میں کچھ چیزیں آپ کو دکھانوا جہاں سے آپ فری میں اپنا پورٹفولیو بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ یوز کریں اس کو بلوگر جیسے آپ نے یہاں سے اس کو استعمال کر کے آپ نے اسٹیمل کوڈنگ لی تھی پی بی سی کے لیے اس کو ایک مرتبہ آپ کلک کریں بلوگر اس کو کہتے ہیں یہ بیسکلی آرٹیکلز اور اس کے لیے بنتا ہے ٹھیک ہے گوگل کی طرف سے آپ کو فری آسٹنگ فری ڈومین یہ دیتا ہے اب یہ تو میرا ایک بنا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کو کس طرح دکھے گا آپ کو آپ سے یہ جب آپ اس کو بلکہ آپ نے بنا لیا ہوگا آپ کے پاس اس طرح سے دکھے گا نیو بلوگر میں آپ جائیں گے یہاں ٹائٹل دیں گے ٹائٹل میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ڈومین آپ بنائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے پیج کے اوپر جو آپ کا بلوگر بن رہا ہے جو ویب سائٹ بن رہی ہے اس کے مین پیج پہ ٹائٹل آئے گا ٹائٹل آئے گا ٹیک ہے یہ ڈومین نہیں ہے ڈومین آپ بنائیں گے جس سے آپ کی سرچ ہوگی ڈومین ٹھیک ہے یہ ورچل اسسٹنٹ یہ مین پیج پہ چلا جائے گا نیکسٹ کرتے ہیں اب آپ سے پوچھ رہے کہ ڈومین آپ بتا دیں ڈومین کا مطلب یو آرل ہی ہوتا ہے ٹیک ہے یو آرل بتا دیں میں کہتا ہوں سر میرا نام آپ جو ہے وہ دانش رضا کے حساب سے بتا دیں یہ دیکھے گا سرچنگ کرے گا یہ بولے گا نہیں یہ یہ نام سے ڈومین اویلیبل نہیں ہے دانش رضا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام پہلے ہی کوئی اور یوزر کر رہا ہے ٹیک ہے آپ ڈیفرنٹ کریں گے اس کو ہم لکھ لیں گے ہاں یا فور ایجمپل بھی یہ کر لیں دانش رضا بھی یہ دیکھیں آتا ہے ڈومین نیم ہاں جی اویلیبل اس کو آپ سیو کر دیں اویلیبل ہے سیو کر دیں اب یہ سیو ہو جائے گا مطلب یہ ڈومین نے مجھے مل گیا یہ دیکھیں اس نے بنا دیا اب یہ میرا جو ہے ڈومین نیم بن گیا ٹیک ہے اب اس کو میں ذرا دیکھوں جا کے یہ دیکھئے آپ یہاں سے نیچے آئے یہ اوپن کریں یہ ایرار آتا ہے تو آپ اس میں آگے پیچھے کچھ اور لگا دیں ون ٹو تری لگا دیں ٹرپل زیرو لگا دیں جو بھی آپ کو آتا ہے ڈبل ون ڈبل اٹھ لگا دیں جو بھی یہ ٹیک ہے اچھا جی اب یہ آپ کا جو بنا ہے آپ دیکھیں دوسری اس کی فرنٹ کے ساتھ دیکھتا ہے یہ تو بیک اینڈ ہے نا فرنٹ کے ساتھ دیکھتا ہے یہاں پر ویو بلوگ کریں اب یہ یہاں پر آپ کا ویو بلوگ آگیا یہ اس طرح سے دیکھے گا آپ نے دیکھیں یہ لکھاتا ویرچول اسسنس سرویس یہ ٹائٹل آگیا یہاں پہ یہ دیکھیں ڈومین آگیا دانش رضا بی اے ٹھیک ہے ڈاٹ بلوگر بلوگ اسپورٹ ڈاٹ کاؤں ٹھیک ہے یہ ڈومین آگیا اب یہ والا آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈومین ہے اب یہاں پر آپ اپنا پورٹ فولیو بنا کے لگائیں گے جیسے کہ کیسے بنائیں گے اس کو اپن کر لیتے ہیں پیچھے چلے جاتے ہیں بیک اینڈ پہ بیک اینڈ پہ یہ دیکھیں create post create post کر لیں آپ اس کو create post new post پہ کلک کریں آپ ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ لکھیں گے کہ winning product for اچھے سے خوبصورت کر کے پیل لگے پرائیویٹ لیبل چیک ہو گیا ایپ بی اے کر دیں یوکی مارکٹ کریں یا یا ایسے جو بھی آپ کی مارکٹ ہو ٹھیک ہے اس کو آپ کپی کر لیتے ہیں اس کو یہاں پہ نیچے پیسٹ کر لیتے ہیں اچھے یہ تو وہ آرہا ہے چاہیے کمپوز ویور چاہیے کمپوز ویور آگیا ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ کلک کر دیا اب اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں پورا سلیکٹ آل کیا سلیکٹ آل کرنے کے بعد یہ لارج کر لیتا ہوں اس کو فر ایکزمپل ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا بولٹ کر لیتا ہوں مزید بھی کچھ زیادہ بھی اس کو کر سکتے ٹھیک ہے بولٹ کر لیا یہاں سے کلر چینج ہو گیا ٹھیک ہے کلر چینج کر لیا پیارا پیارا بنا لیا ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اب یہاں پہ آکے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ انسٹ آپ کی فوٹو ٹھیک ہے فوٹو کس کی آپ کے جو کینما کا جو آپ کا جو ہے وہ پی ایل کی وننگ پروڈک کی جو شیٹ ہے ایک سرے شیٹ ہے وہ یہاں پر آپ لاکھے پیسٹ کریں گے اب اس کو یہاں پر اپلوڈ کی آپ نے اپلوڈ کا آپشن آ گیا جوس فائل آگئی جوس فائل کر کے آپ اس کو آپ کے پاس جہاں پڑی بھی آپ کے پاس وہ لے کر آجائیں اس کی ٹھیک ہے میں فور ایکزمپل یہ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو اٹھا لیتا ہوں جہاں بھی آپ کی وہ پڑی بھی ہو ٹھیک ہے فائل ایک سرے شیٹ اس کے وہ جو سارے سکرین چھوٹ جو انہوں نے لیے بھی باقی جو اس کی کی ورڈ بغیرہ وہ اس کو چھپا لے ٹھیک ہے یہ آپ نے کر لی وہ ایک سرے شیٹ یہاں پر آگئی یہاں پر آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو ایکسٹرہ لارڈز کر دیں ٹھیک ہے یہ بڑی ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ نے کچھ نہیں کرنا سارا ہو گیا یہ کمپلیٹ ہو گیا اس کو پبلش کرنا کنفرم یس کنفرم ٹھیک ہے اب آپ کی یہ تو آپ نے بیک اینڈ پہ بنایا نا اب اس کا فرینٹ پہ جائیں ٹھیک ہے اس کو ریفریش کریں وہ جو آپ نے بنایا وہ یہاں پر آ گیا ویننگ پروڈیکٹ فور پرائیویٹ لیبل ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ کی تصویر ہوگی وہ یہاں پر اس طرح سے آ جائے گی ٹھیک ہے اب آپ نے ایک ویب سائٹ اپنے پاس بنا لی جو بھی آپ کو ہول سیل کی پروڈکٹ ملے اور اس کی پرائیویٹ ٹیبل کی ملے جو بھی آپ کی پروگریس ہے وہ سارے یہاں بھی آپ اپ ڈیٹ کرتے رہے آپ کی ہسٹری بنتی جائے دوبارہ بنا لے تم ایک اور جلدی سے یہ دیکھیں یہاں پر نیو پوسٹ ٹھیک ہے نیو پوسٹ پہ آکے آپ نے یہاں پر لکھا نیو پوسٹ بنایا یہاں پر جتنا بھی آپ کا پورٹ فولیو ہے آپ یہاں پر لکھ کے بتا دیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھ لیں کیپا کا کیپا گراف ٹھیک ہے کیپا کا گراف لگانا ہے یہاں پہ کیپا کا گراف لگا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیپا کا گراف لے آئے ہیں آپ جہاں پڑھاوائی ہیں یہ رہا انسٹ انسٹ کریں یہاں سے لے کر آئیں اپلوڈ کروائیں کہاں آئے آپ کا کیپا کا گراف چوز کریں فائل ٹھیک ہے فائل چوز کر لی آپ نے کیپا کا گراف فور ایکزمپل یہ پڑھا ہوا ہے آپ کا اس کو اپن کر لیں ٹھیک ہے سیلیکٹ کر لیں اس کو جلدی سے سیلیکٹ کر کے یہاں پر آ گیا اس کو چھوٹا بڑا جو بھی آپ نے رکھنا ہے وہ کر لیجئے ٹھیک ہے جو بھی اس کو پبلش کر دیں ٹھیک ہے پبلش ہو گیا کنفر ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ اس طرح سے آپ کی بان با بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے اس کو ریفریش کروائیں بی فریش کروائیں یہ دیکھیں دوسری آگئی پہلی والی یہ تھی دوسری والی یہ تھی پہلی والی یہ تھی دوسری والی آگئی ٹھیک ہے آپ یہ بناتے جائیں گے یہاں پر بڑھتے جائے گا ٹھیک ہے اور جتنے بیوز آئیں گے وہ سے دیکھ سکتے ہیں اس کو چھوڑ دیں فیلال یہ اتنا ہی صحیح ہے اب یہ والا جو آرل جو ہے نا وہ آپ کسی کو بھی سینٹ کر سکتے ہیں سر this is my portfolio یہاں میں نے اپنا کام اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ جا کے دیکھیں یہ free of cost ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس ٹھیک ہے free of cost ایک یہ طریقہ ہو گیا دوسرا کیا طریقہ ہے گوگل پر آپ آجائیں اب یہ portfolio محنت آپ کریں گے ٹھیک ہے آپ اس کے اندر کیا اچھا لکھتے ہیں کیا برا لکھتے ہیں کیا کچھ بنا پاتے ہیں نہیں بنا پاتے آپ مزید editing کر دیں کہ آپ کو تو کیا experience ہے proper paragraph ہوتا ہے اپنے بارے میں بہت اچھے طریقے سے paragraph بناتے لیے مطلب آپ کہنے کا مقصد ہے آپ اپنی جو graph لگا رہے ہیں اس میں آپ بتائیں کہ کیا کمی پیشی یہ کیا اس میں graph میں آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے یہ ساری وہ strategies آپ بتائیں اس میں ٹھیک ہے وہ تو آپ گوگل پہ جا کے search کریں گے نا تو آپ کو بہت سی ملے گی website آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اس کو میں ابھی بھی آپ کو دکھا دونا تھوڑی جرمیں اچھا ایک تو آپ نے بلوگر پہ بنا لی اب دوسری آپ یہ اس پہ بنا سکتے ہیں کہاں چلا گیا آہ اس کو سلائیڈز نہیں مور میں دیکھنا پڑے گا کیا نا کافی ٹائم ہو گیا مقصد آپ کا ہے کہ آپ کو اپنا پورٹ فولیو بنانا ہے سمپل ٹھیک ہے آپ اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنے کی وہ ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ جا کے بنائیں گے جہاں پہ اگر آپ فری میں کرنا چاہتے ہیں تو اس فری میں دیکھ لیں کہ آپ کو کون سا سوٹیر ملتا ہے آپ فیس بک پہ پیج بنائیں اپنے نام سے سب سے پوپلر فیس بک ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی بنائیں یہ ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا پیج بناو ہے یہاں پر جی جو ہمارا پورٹ فولی ہے سر انہیں اس پر اپلوڈ کرتے جائیں ڈیلی بیس کے اوپر ہمارے اس پیج کو دیکھ کر ہماری چارچہ یوٹیوب کے چینل ہے اس کو دیکھ کر ہم سے لوگ رابطے کرتے ہیں پھر اب ہم ہمیں 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 کو کچھ اور دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ لیڈی ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ بندے جو ہے وہ لیڈی کام کر رہے ہیں اور تب سے کر رہے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ ابھی سے بنائیں چین مہینے کے بعد آپ کو اچھا ریسپونس آنا سٹارٹ ہوگا آپ کینما بھی اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کینما پہ بنائیں اس در بنائیں جہاں بنانا ہے کینما پہ تھوڑا سا کم بنتا ہے اچھا سے اس پہ تھوڑا سا زیادہ وہ اچھے سے بن جاتا ہے ٹھیک ہے ڈاکس نہیں دوسرے سر ان کو فیس بک کی گروپس بتائیں جوڑا اچھے والے ہیں جہاں آپ کی کائمی ملتے ہیں میم کلائنٹ تو بڑے مل جاتے ہیں آگے کا کام جو ہے نا وہ مشکل وہ مشکل ہو جاتا ہے پھر بلکل ایسا ہی ہے میلت اچھا جی چلیں یہ پورٹ فولیو کا تو کام ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے تقریبنا آپ کو کونسپٹ کلیر ہے ٹھیک ہے پورٹ فولیو آپ فیس بک پہ بھی بنائیں گے آپ لنکڈنگ پہ بھی بنائیں گے آپ اس طرح بلوگر پہ بھی بنائیں بنائیں بنانا چاہیں بنا لیں ٹھیک ہے ویب شائٹ پہ بنائیں جہاں بن پڑتا ہے بنا یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے اس کے بعد پورٹ فولیو آپ نے بنا لیا اب کیا کریں اچھا ایک اور چیز میں نے دکھانی تھی پورٹ فولیو کے لوگوں کے کس طرح بنے رہے تھوڑا سا یہ دیکھ لیتا ہے آپ یہاں آنکر لکھیں آہ موسیقی 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 اچھا جی دیکھیں آپ نے یہ کر لیا فیس بک پہ لنگ ڈین پہ آپ نے ہی کر لیا اب پورٹفولیو آپ نے بنا لیا آپ کیا کرنا ہے نیکس سٹپ کیا ہے نیکس سٹپ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ اپنے لیے کلائنٹ سرچ کریں گے کس طرح سرچ کریں گے وہ تھوڑا سا دیکھ لیتا ہے فیس بک کے گروپ آپ جوائنٹ کریں گے اور سلو چکے یہ دیکھئے صرف ورچل اسسٹنٹ آپ لکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو گروپی گروپ ملیں گے ٹھیک ہے ایمازون بھی لکھ لیں تو بھی ایمازون سے ریلیٹڈ ملیں گے پرائیویٹ لیبل بزنس موڈل لکھیں اُس سے ریلیٹڈ ملیں گے آپ پی پی سی لکھیں گے اس سے جتنے بھی اچھے گروپس بننے میں وہ ملیں گے ٹھیک ہے جتنی بھی آپ نے سکلز سیکھیں ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ گروپس آپ نکالیں ایمازون کے وہ سارے جوائن کر لیں ٹھیک ہے پی پی سی والے سارے جوائن کر لیں امازون کے یہ کوئی ہوں گے ہزاروں میں گروپس ٹھیک ہے اٹلیسٹ بیس سے تیس گروپس آپ لوگ سہی والے جوائن کریں اچھا گروپ جوائن کرنے کے ٹپ میں آپ کو بتانا چاہوں گی ہمیشہ ایسے گروپس کو جوائن کیجئے گا جن میں انگریز زیادہ ہوں ٹھیک ہے گوروں کے گروپس جوائن کیجئے گا کیونکہ اصل کلائنٹ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو پاکستانی گروپس ہیں وہ صرف گپے مارنے کے لیے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نہ ادھر سے آپ کو کلائنٹ ملتا ہے نہ ہی وہ مطلب وہ ٹوٹل آپ کا کہلے کہ ٹائم ویسٹ ہے ٹھیک ہے یہ ٹیپ میں نے آپ کو بتا دی اس کو مانگ میں رکھے گا کہ گوروں کے گروپس آپ نے جوائن کرنے ہیں آپ کو دکھائیں آپ کو PPC کے سارے گروپوس اپن کیجئے گا وہاں پر ایک دو خوش ہوگا پڑھتے ہیں یہ دیکھیں just اس سارے گروپ بنے میں ٹھیک ہے اب ان کو جوائن کریں اچھا جی پی سی ایمازون ڈیسے ریلیٹڈڈڈ جو بھی گروپ سے آپ کوئی دکھیں گے ہنے ہنے نہیں نہیں وہ کوئیشو نہیں ہے اوڈر اوڈردو language والے بھی ملتے ہیں آپ کو گروہ والے گروپ میں بھی دیکھیں اتنی انگلیش تو آتی ہے کہ آپ کو بتانا آنا چھیکے کہ آپ کون ہیں کہاں سے ہیں باقی تو وہ بات product کی کرے گا pp c کی کرے گا کیا مشکل ہے ٹیکنکلی کام ہم نے کر کے دینا ہے خیر آپ کے کلائنٹ تو انڈیا سے بھی ہیں پنگلہ دیش سے بھی ہیں نیپال سے بھی ہے پاکستان سے بھی ہے سب سے اوپر والا گروپ دیکھیں ٹین کے میمبرز ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے پرائیویٹ گروپ ہے یہ ایمازون پی پی سی کیمپین ایکسپرٹس کے نیم سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو جوائن کر لیں اچھا دیلی کے تین پوسٹ ڈیلی کے چھے پوسٹ دس پوسٹ آٹ پوسٹ ڈیلی کے آ رہے ہیں جس میں زیادہ سارے لوگوں اسی گروپ کو جوائن کریں وہ چلتا با گروپ ہوگا کام کا گروپ ہے ٹھیک ہے ان گروپ کو جوائن کر کے آپ دوسروں کو دیکھیں انہوں نے اپنی سرویسز کو کیسے بیچنے کے لیے لگایا ہوئے کہ جی وہ کیا کیا پروبائیٹ کریں گے وہاں سا آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں ان کو کوپی پیسٹ کر لیں اب یہ دیکھیں کس نے لکھا ہے SEO, SMO, PPC, SMM انٹرنیٹ, مارکٹنگ, ڈیجیٹل مارکٹنگ آپ لوگ بھی لکھیں جی پروڈکٹ ہنٹنگ سرویس سورسنگ سرویس اس کے بعد لسٹنگ آپٹیمائزر اور کیا آپ نے پڑا ہے ہاں ٹو کریٹ شپنگ پلان کتری ساری سرویسز آپ لوگ بیچ سکتے ہیں اور یہاں جی بلکل اگر آپ کو انگلیش میں تھوڑی بہت بھی کنفیوجن ہے آپ انگلیزوں کے گروپس کو جوائن کریں آپ فر فر انگلیش بولنے لگ جائیں گے اس کو اتنا مسئلہ سمجھے ہی نہیں بہت easy ہے انگلیش میں بات کرنا دوروں کے ساتھ انہوں نے کام دیکھنا ہے اگر آپ کو زبان لڑکھرا رہی ہے تو بھی کوئی problem نہیں ہے ان کو کام دیکھنا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی کل کو ہمیں ایک لائنٹ ملے کتر سے تھانا سر کتر سے میں اس کی طرح بول کے دکھاؤں گی کیونکہ میں نا نکلے اتارنے میں بڑی ماہر ہوں اس لیم اس کی طرح بول کے دکھا دیتی ہوں وہ کہہ رہا تھا میں ادھر رہتا ہے میرے پاس پیسہ تھوڑا سا ہے ایسی بول رہا تھا سر میں کام کرنا چاہتا ہے میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا ہے مطلب وہ ہماری اردو ایسے بول رہا ہے مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کے لینگویج کا ایشو نہیں ہے اس فیلڈ میں کام چاہیے اس نے دیکھا کہ یہ لوگ کام آلڈی کر رہے ہیں اور اس نے میرے بیٹکراؤنڈ چینل کا نیم لیا کہ میں وہاں سے آپ لوگوں کو فولو کرتے میں اسی طرح لوگ آپ کا پورٹ فولیو دیکھ کر آئیں گے جسر میٹر کے اگلے کو آتی ہے یہ ٹوٹی پھٹی آتی ہے ٹھیک ہے اچھا ماشاءاللہ آپ لوگ جس سٹی میں آپ لوگ جہاں سے ہیں سب لوگ وہاں آپ فیزیکلی بھی جائیں جاکہ جوائن کریں ٹیمز کو جوائن کریں آفیسز کو جوائن کریں آن لائن جوائن کریں ان کو ٹھیک ہے آپ تو ماشاءاللہ آپ لوگ جو کوئی ریز آپ کے پاس آئے آپ فورا ہمیں کال کریں کہ سر یہ بتا دیں میڈم یہ بتا دیں ٹھیک ہے پیچھے لگنا آپ کا کام پیچھے لگا سارے گروپ جوائن کریں لسٹنگ کے ہو بی پی سی کے ہو جو بھی ہو